تفسیر ابن کثیر میں مسند احمد کی روایت نقل کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نماز آئے گی اور کہے گی خدایا میں نماز ہوں اللہ کہے گا تو خیر پر ہے تو اچھی ہے اس کے بعد صدقہ آئے گا اللہ میں صدقہ ہوں اللہ کہے گا تو بھی خیر پر ہے اس کے بعد روزہ آئے گا اور وہ بھی کہے گا اللہ میں روزہ ہوں اللہ کہے گا تو بھی خیر پر ہے بھلائی پر ہے غرض یہ کہ اعمال آتے چلے جائیں گے اور اللہ سب کو جواب دے گا تو بھی بھلائی پر ہے تو اچھی چیز ہے تو خیر پر ہے اس کے بعد اسلام آئے گا اللہ تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں اللہ تو سلام ہے اللہ کا نام ہے نا سلام السلام المؤمن تو اللہ سے کہے گا اسلام اللہ تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں اللہ کہے گا تُو خیر پر ہے اور آج میں تیری ہی وجہ سے لوگوں کو پکڑوں گا اور تیری ہی وجہ سے آزاد بھی کروں گا یعنی جس کے پاس اسلام ہوگا اللہ کریم اس کو نجات دیں گے اور جس کے پاس اسلام نہیں ہوگا وہ ہمیشہ کے لئے نقصان میں جائے گا اس لیے یہ بات پلے باندھ لیں کائنات میں ہر چیز ہم چھوڑ دیں گے لیکن اپنا ایمان اسلام کبھی نہیں چھوڑیں گے اس لیے کہ یہی اسلام ہے جس کو میرے آقا علیہ السلام لے کے آئے اسی دین اسلام کو میرے آقا علیہ السلام لے کے آئے اور اسی کو میرے اللہ نے غالب کرنا ہے اس لیے سب کچھ چھوٹ جائے لیکن دامن اسلام نہ چھوٹے جب دامن اسلام نہیں چھوٹے گا میرے آقا علیہ السلام کا دامن بھی نہیں چھوٹے گا اس لیے جڑے رہیں اسلام سے میرے آقا سے جڑے رہیں انشاءاللہ دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی ہے